بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان مختصر تعارف سورة فرقان قرآن مجید کی پچیسویں سورت ہے یہ سورت مکی ہے اور اس میں ستتر یعنی سیونٹی سیون آیات اور چھے رکو ہیں یہ سورت مکہ مکرمہ میں ناصل ہوئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں انہیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کی توہید کے اقرار اور شرق سے علیتگی کی طرف دعوت دی گئی ہے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو عجر و ثواب رکھا ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مومنین کی مختلف امدہ صفات کا تذکرہ کیا ہے جس سے مخاطبین کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کن صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنا جا سکتا ہے سورہ فرقان میں جو اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں پہلی صفت چال میں توازم اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں دوسری صفت حل اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں یعنی کہ مومنین کی یہ صفت حلم ہے انہیں اشتعال دلا کر مشتعل نہیں کیا جا سکتا وہ صبر و تحمل سے کام لے کر معاملات حل کرنے والے ہوتے ہیں یہ رویہ ہر ایک کے ساتھ روا رکھتے ہیں اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں یعنی اللہ تعالی کے خاص بندوں کی تیسری صفت شب بیداری اور نماز تحجد کی پابندی ہے چوتھی صفت خوف و عذاب آخرت اللہ تعالی کے خاص بندوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے رحم و کرم کی امید کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات کی دعا مانگتے ہیں پانچویں صفت اعتدال و اقتصاد اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے چھٹی صفت توہید اور اخلاص فی العبادت اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ساتھویں صفت ترکِ کشت و خون اور فتن و فساد سے بیزائی اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے آٹھویں صفت زنہ سے پرہیز اور نہ وہ زنہ کرتے ہیں اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا نوی صفت جھوٹ اور لایانی کاموں سے احتراز اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہ حق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں دسویں صفت بصیرت و بسارت مومینوں کی دسویں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا تو احکام سن کر ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ وہ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی احکامات سن کر ان کا گہرہ اثر قبول کرتے ہیں دیارویں صفت دعا کرتے رہنا اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آگوں کی تھنڈا کتا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے پھر آخر میں کافروں سے خطاب ہے کہ جب تمہیں یہ اصول معلوم ہو گیا اور تم نے حق کو جھٹانے کی روش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارا وہ انجام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کا ہوتا ہے تمہارا یہ طرزیں عمل تمہارے گلے پڑے گا اور آخرت کی عذاب کی شکل میں تم سے اس طرح چمٹ جائے گا کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہوگی صدق اللہ العزی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیال کرتے ہیں